موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے اور ماہ مبارک رمضان کے روزے کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے نماز اور آزان سے متعلق گفتگو کی کہ جب دو مستحب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا کیجئے کہا کہ جو اہم ہے جو بڑا مستحب ہے اسے انجام دیجئے جو اس سے کم والا ہے اس سے چھوٹا ہے اسے بعد میں انجام دیجئے جیسے مثال دی کہ مجلس کی اہم ہے موقعد ہے اور اول وقت نماز کنا صرف مستحب ہے لہٰذا مجلس کو چھوڑ کے فرش آزاز سے نہ اٹھئے کہ توہین ہے بعد میں نماز پڑھ لیجئے گا آج آئیے کہ اگر ایک مستحب اور ایک واجب ہو تب کیا کریں جیسے مجلس مستحب ہے نماز واجب ہے مجلس ایک ہو رہی ہے ایسے وقت میں کہ مثلا پانچ بجے شروع ہوئی ہے اور وہ کھچ گئی ساڑھے چھے کے قریب جائے گی کازان ہو جائے گا اب مجلس بیٹھے ہوئے کوئی انسان کوئی لوگ لوگوں کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھئی ہے پانچ بے بیٹھے سا چھے بجے ختم ہو جائے گی اب مجلس کھچ گئی تب کیا کریں اب مجلس چھوڑ کے اٹھ جائے یا نہ اٹھیں دیکھیں یہاں پر مجلس مستحب ہے نماز جو آپ کی ہے وہ واجب ہے لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ مجلس کو چھوڑیے وہیں سے جب دیکھیں کب ٹائم چلا جائے گا نماز کھزا ہو جائے گی فوراً نماز کو اٹھ جائے جس میں ہو مسائب پڑھا رہا ہو زاکر فضائل پڑھا رہا ہو زاکر کچھ بھی کر رہا ہو فوراً مجلس سے اٹھئے یہ مجلس کی توہین نہیں ہے چونکہ واجب کی طرف جا رہے ہیں احترام واجب ہے لہٰذا اٹھئیے مجلس چھوڑیے جائیے مجلس میں نماز پڑھئے اگر ٹائم بچا تو آکے سن لیجیے نحیت ختم ہوئی کوئی بات نہیں اللہ جزا دے گا آئیے اس سے قبل والے موضوع سے مرتبط ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کریں کہ شاید وہاں بھی لوگ پس و پیش کا شکار ہوتے ہوں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اور اس کی وضاحت شاید ہم لوگوں کے عالم دین کہہ جاتے ہیں شاید ہم لوگوں کے ذمہ داری بھی بنتی ہے ملاحظہ کیجئے ہم نے کہا کہ دو مصحب اگر ایک ساتھ ہو جائیں جیسے نماز اور اولے وقت تو آپ کیا کیجئے دیکھئے کون بڑا مصحب ہے کون چھوٹا جو بڑا ہے اس کو انجام دی جو چھوٹا ہے اس کو بعد میں آئیے اگر دو واجب ایک ساتھ جمع ہو جائیں دو واجب کام ایک ہی وقت میں تب کیا کریں وہاں بھی یہی کرنا ہے یعنی دونوں واجب کے درمیان دیکھنا پڑے گا آپ کو اور سمجھنا پڑے گا کہ ان دونوں واجب میں کون سا واجب اہم ہے کون سا واجب اہم نہیں ہے جو اہم ہے اسے ابھی انجام دیجئے جو اہم نہیں ہے اسے بعد میں انجام دیجئے مثال دریا میں دو آدمی ڈوب رہے ہیں دریا میں دو آدمی ڈوب رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں دونوں کی جان بچانا شریعت میں واجب ہے ہم بچا کتنے کو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک کو اس لئے کہ اگر دونوں کو بچانے گئے تو خود میری جان کو بھی خطرہ ہے کہ تینوں ڈوک جائیں گے لہذا یہ کام تو نہیں کریں گے کہ دونوں کو بچائیں شریعت کہتی جتنے کو بچا سکتے ہو اتنا ضروری ہے تمہارے پر واجب ہے یعنی ایک کو بچا سکتے ہو تو واجب ہے کہ ایک کو جاؤ بچاؤ اب یہ بتائیے دونوں مسلمان ہیں اگر دونوں کی جان بچانا واجب آپ کس کی جان بچائیں گے یہی کہتے ہیں کہ اسے سمجھئے کہ واجب کو سمجھئے دونوں کی جان بچانا واجب ہے یہاں آپ دیکھئے کس کی جان اہم ہے کس کی جان اہم نہیں ہے مثلا دونوں ڈوبنے والوں میں دیکھا کہ ایک تو ارے مولانا محمد رضا ہے ان کو پہچانتے ہیں کلی پلی بنواتے تھے ایک تو یہ ڈوب رہے ہیں دوسرے کا دوسرے محلے جو دکان سبزیوبزی کی رکھے وہ آدمی ہیں یہ دونوں ڈوب رہے ہیں دیکھئے یہاں دونوں مسلمان ہیں دونوں شیعہ ہیں دونوں کی جان بچانا واجب ہے مگر چونکہ ایک کی بچا سکتے کس کی بچائیں اہم اور مہم کیجئے یہ عالم دین ہے اس کا بچانا زیادہ ضروری ہے اس انسان سے جو عالم نہیں ہے لہٰذا آپ کود جائیے اس عالم دین کا ہاتھ پکڑیے اور اسے نکال لیجئے اس لیے کہ عالم دین اگر بچ گیا تو بہت سے لوگوں کو وہ دینی راستہ دکھائے گا ہدایت کا راستہ دکھائے گا بہت سے لوگ فیضیاب ہوں گے اس سے لہٰذا یہ اہم ہے اس کو بچا لیجئے چونکہ دوسرے کو بچا نہیں سکتے تھے آپ نے اس کو بچا ہے دوسرے ڈوب جائے گا شریعت آپ کو کوئی عوضل بھی نہیں یعنی کوئی آپ کو گناہ بھی تصور نہیں کرے گی شریعت عذاب بھی نہیں دے گا پروردگار عالم کہ کیوں نہیں ایسا کیا لہٰذا سمجھئے ڈاکٹر کو دونوں واجب ہے تو آپ نے کیوں ڈاکٹر کا انتخاب کیا اسی لیے کہ یہ ڈاکٹر چونکہ اہم ہے ایسے ہی ہر واجب میں جہاں دو واجب ٹکر آئے تو دیکھنا پڑے گا کہ کونسا واجب اہم ہے کونسا واجب اہم نہیں ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى طَحِرِينَ